ہندوستان میں پتھر کی دستکاری کی تاریخ بہت قدیم ہے اس کے نشانات جہاں سات سو قبل مسیح سے ملتے ہیں مدھا کے سمیے کے بعد سے ہی اگر گاندھارا پیریٹ دیکھیں گاندھارا جو آج وہاں پر ہے کندہار میں ہے افغانستان میں وہاں پر جب آلیکزنڈر آئے تھے ان کے ساتھ گریک اور رومن شلپکار بھی آئے تھے اور وہیں پہ انہوں نے سب سے پہلے جو مورتیاں بنایا تھا ایک تو بامیان بودھا بھی ہے وہ سلک روٹ میں پڑھتے ہیں اور تکسیلا میں جو بودھا ہے وہ بھی پر ان کے اندر جو ہے نا جو شلپکار کے جو وہ دکھایا گیا مورتیاں بنا گیا وہ گریک گوڈیس کے جاسے اپلو لائک پہلی بار مہاتمہ بودھ کے مورتی کے اوپر انہوں نے گریک اور رومن انفلینس ڈالا پتھروں کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے سنگے برمر سوپ سٹون اور سینڈ سٹون یہاں کے دستکار اپنے مسنوات بنانے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں پتھر تو کئی پرکار کی ہوتے ہیں جی گرارہ سٹون ہے جی اپکا جو ہے سیلم ہے اور جی آپ کا جو بھیلوارا سے آتا ہے رائس خان سے جی آپ کا جو ہے پتہ بھیبا ہے جی بھی انڈیا میں ہی ہے ایم پی وغیرہ کے آس پاس سے جی لاو آسٹر ہے ہم لوگ اٹالین کہتے ہیں جی آپ کا اٹنی سے آتا ہے جی کلا تو بس فانے سے چلی آ رہے ہیں کریم میرے کھال سے سو دیو سو سال سے یہاں یہ فن ڈکاشی اور پچکاری کے ذریعے مندروں کو سجانے اور دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنانے تک ہی مہدود نہیں گئے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے راجاؤں اور بادشاہوں کے محلوں کو ان کے ذریعے خوشنما بنایا جاتا تھا جن میں نکاشی، پچکاری اور نقشو نگاری کا کام ہوتا ہے آج کے دور میں بھی یہ بنیادی رول ادا کر رہے ہیں آج متوسط طفقے کا آدمی بھی انہیں بڑے فخر کے ساتھ استعمال کر رہا ہے آج اس کے جالی اور نکاشی کے کام کیے ہوئے پینل ٹائل پیپر ویٹ پین سٹینڈ تاریخی امارتوں کی موڈل انسانوں اور جانوروں کی مورتیاں اور نکاشی کیے ہوئے چھوٹے ڈبے کافی مقبول ہیں ٹائل